اس میں کتے بھی آئے کتے نہیں آئے اس میں کتے آئے اور آپ نے اگر آپ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ نے ایک چیز دیکھے ہوگی کتے کو کسی نے نہیں مارا کسی نے نہیں مارا اس میں گائے بھی آئی بہنس بھی آئے سور بھی آئے میں نے دیکھا وہ تو سب جانور آئے سب لوگ آئے اور یہاں پہ کوئی نفرت نہیں جیسا ہمارا ہندوستان ہے بیسے یہ یاترہ ہے کوئی نفرت نہیں کوئی ہمسہ نہیں کوئی غلط سوال نہیں اس یاترہ کا لقش بھارت کو جوڑنے کا ہے جب ہم نے یہ شروع کیا کنیا کماری میں یاترہ شروع کی تو میں سوچ رہا تھا کی نفرت کو مٹانے کی ضرورت اور میرے دماغ میں تھا کہ اس دیش میں سب جگہ نفرت پھیلی ہوئی ہے مگر جب میں نے چلنا شروع کیا تو سچائی بلکل کم الگ تھی میں نے میڈیا کے بارے میں کہا شروع بات میں کہا کہ ہمارے دوست ہیں مگر ہماری بات بات نہیں اٹھائیں تو ٹھیک ہے کوئی پروبلم نہیں مگر یہ ایک اور کام کرتے ہیں ان کی غلطی نہیں ہے دیکھیں چوپس گھنٹا چوپس گھنٹا ہندو مسلم ہندو مسلم ہندو مسلم ہندو مسلم ہندو مسلم یہ سچائی نہیں ہے بھائی اور بہنوں میں چلا ہوں کنیا کبھاری سے یہاں تک یہ سچائی نہیں ہے یہ میڈیا میں چلائے جاتا ہے پھیلائے جاتا ہے یہ دیش ایک ہے ان سرکوں پہ لاکھوں لوگوں سے ملا ہوں سارے کے سارے دوسرے سے محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں جڑے لگتے ہیں چوپیس گھنٹا ہندو مسلم ہندو مسلم ہندو مسلم اور پھر جو بھی آپ کا پیسہ ہے کسانوں کا مزدوروں کا آپ کے ائرپورٹ آپ کے پورٹ آپ کے سرکے سیدھا کس کے جیب میں ان کے مالک کے جیب میں ان کو کون چلاتے ہیں نہ بتاؤ دیکھو سب جانتے ہیں پورا ہندوستان جانتا ہے بھائیوں اور بہنوں یہ نریند موڈی جی کی سرکار نہیں ہے یہ امبانی ادانی کی سرکار ہے یہ سچائی ہے اور یہ پورا کا پورا لکھ شنکہ آپ کے دھیان کو ادھر سے ادھر کرنے کا ہے اب بی جے پی نے دھر کی بات اکھائیے ہندو دھر کی بات کرتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہندو دھر میں کہاں لکھا ہے کہ گریبوں کو کمزور لوگوں کو کچھلنا چاہیے کہاں لکھا ہے کہاں لکھا ہے کہ کمزور لوگوں کو مارنا چاہیے کہاں لکھا مجھے بتاؤ میں نے تو کہیں نہیں پڑھا میں نے گیتہ پڑھی ہے اوپنی شک پڑھے ہیں کہیں نہیں پڑھا میں نے آپ نے مرد ہے اچھا آپ نے شب جی کی پھوٹو دیکھئے اس میں ہم کا ہاتھ ایسے دیکھا آپ نے اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اس کو ابھے مدرا کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ڈرو مٹ تو شب جی کہتے ہیں ڈرو مٹ ہندو دھن کہتا ہے ڈرو مٹ اور یہ لوگ 24 گھنٹا اس دیش میں ڈر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ نے ایک چیز دیکھے ہوگی کتے کو کسی نے نہیں مارا کسی نے نہیں مارا اس میں گائے بھی آئی بہنس بھی آئے سوار بھی آئے میں نے دیکھا وہ تو سب جانور آئے سب لوگ آئے اور یہاں پہ کوئی نفرت نہیں جیسا ہمارا ہندوستان ہے ویسے یہی آترا ہے کوئی نفرت نہیں کوئی ہمسہ نہیں کوئی غلط سوال نہیں میں آپ کو اس بات بتاتا ہو سچائی سمجھ نہیں ہوگی سچائی یہ ہے کہ جیسے ان پر لگام لگی ہوئی ہے ویسے ہندوستان کے پردھان منتری پہ بھی لگام لگی ہوئی ہے ان کی غلطی نہیں ہے وہ سمال نہیں پا رہے ہیں کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں ان کو کنٹرول کر دیا ہے نہیں میں سچ بول رہا ہوں میں سچ بول رہا ہوں کیونکہ آپ دیکھئے ایڈپورٹ بھی ان کے پورٹ بھی ان کے ایگری کلچر کے سٹوریز ڈیپو بھی ان کے اور کیا ان کا لال کلہ بھی ان کا لال کلہ بھی ان کا سارے کے سارے پبلک سیکٹر کی کمپنیاں ان کی اور کیا ان کا ریلویس ان کی ابھی بھائیوں میں نے تاج محل بھی چلا جائے گا جب میں راج نیتی میں آیا دوہزار چار میں آیا ہماری سرکار تھی چناؤ جیتے تھے اور یہ پریس والے چوبیس گھنٹا میری پرشنسہ کرتے تھے چوبیس گھنٹا چوبیس گھنٹا راہول گانڈی راہول گانڈی راہول گانڈی راہول گانڈی پھر میں نے کیا کیا میں چلا گیا بھٹا پرسول میں سنو آپ کو سمجھنا ہے یہ ہے کیا میں بھٹا پرسول گیا اور میں نے کسانوں کا جو زمین کا معاملہ ہے اس کو چھیڑ دیا اور بھائیوں اور بہنوں جیسے ہی میں نے کسانوں کا زمین کا معاملہ چھیڑا ویسے یہ میرے پیچھے پڑ دیا اس کے بعد زمین ادھکرن بل بھٹا پرسول کے بعد زمین ادھکرن بل لائے کانگریس کی سرکار لائی اس کے بعد تو پورا فل ٹائم چوبیس گھنٹا میرے پیچھے پڑ دیا پردان منتری جی نے بی جے پی نے میں آپ کو سچائی کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں پردان منتری نے بی جے پی نے ہزاروں پروڑ روپے لگا دیئے میری شوی کو خراب کرنے میں دیکھئے سچا مقابلہ دنیا میں سچا مقابلہ چائنہ اور ہندوستان کے بیچ میں ہے ٹھیک ہے چائنہ نے دو ہزار سکوئر کلومیٹر ہماری زمین لے لی ہے پردان منتری جی کہتے ہیں کہ ہمارے بورڈر کے اندر کوئی نہیں آیا تو بھائیہ پردان منتری جی اگر کوئی نہیں آیا تو ہماری سینہ ان کی سینہ کے ساتھ 21 بار کیوں بات کر رہی ہے اور ہمارے تو سینہ کے لوگ ہماری defense forces کے لوگ وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ چائنہ نے ہماری زمین لے لی ہے مگر دیکھئے competition آرتھک ہے مقابلہ آرتھک ہے یہ آپ کے جو سیل فون ہے یہ آپ کے جو سیل فون ہے یہ آپ کے جو سیل فون ہے جوتے ہیں اس کے پیچھے آپ دیکھئے پریس والوں کے جو کیمرہ ہیں اس کے پیچھے دیکھئے اس کے پیچھے آپ کو لکھا دیکھے گا main in China ہمیں شرٹ کے پیچھے سیل فون کے پیچھے جوتوں کے نیچے made in India لکھنا ہے اور اور ایک ایسا دن آنا چاہیے جب چھائنگائے میں کوئی یوہ نئے جوتے خریدے اس کے نیچے دیکھے made in new ڈیلی انڈیا یہ ہندوستان چاہیے اسی سے ہمارے یوہوں کو روزدار ملے گا تو یہ یہ کرنا ہی پڑے گا چوئس نہیں ہے اور یہ ہم کر کے دکھا دیں گے یہ دیش کر سکتا ہے کر کے دکھا سکتا ہے آپ آپ سب نے اتنا پیار دیا آپ نے اتنا پیار دیا میں نے بھاشن میں راجستان میں کہا تھا آپ کے نفرت کے بازار میں ہم محبت کی دکان کھولیں گے آپ نے لاکھوں دکانیں کھول دی ہیں آپ سب کا دن سے بہت بہت دھنیواد نمسکر جائے ہدھ